اسلام علیکم دوستوں امید کرتا آپ خیریت سے ہوں گے جوب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین جیسے سردیوں کا موسم ہوتا ہے ویسے ویسے ڈپریشن بھی لوگوں کو زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے سردیوں کا ایسا موسم ہے جس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے نا ڈپریشن بہت زیادہ اور ہوتا ہے انگزائیٹی بہت زیادہ اور یہ ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے یہ بھی سنا کہ لوگ سردیوں میں بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے آپ کے مشاہدے میں یہ بھی بات آئی ہوگی کہ سردیوں میں لوگوں کی ٹیٹس بھی زیادہ ہوتی ہے بہنسبت کرمیوں کے تو ناظرین کیونکہ سردیوں کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کا ایک ڈپریسنگ سا ٹائم ہوتا ہے اور اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو سردی ہوتی ہے دوسرا جو دن کا دورانیاں ہے نا وہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے اسپیشلی اگر ہم یہاں کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو جو دن کا دورانیاں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے جب رات کیونکہ جب ڈے لائٹ کم ہوتی ہے اور جو نائٹ کا ڈوریشن او زیادہ ہوتا ہے تو ایک یہ بھی سبب بنتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں کو اور کیونکہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر ایک چیز ہوتی ہے تو یہ جو ڈپریشن ہم اس کی کیا وجوہات ہیں کہ سردیوں میں ڈپریشن ہوتا ہے اور لوگ اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں جو جو سردیوں کے اندر ڈپریشن لوگوں کو ہوتا ہے اس میں کیسے لوگ باہر نکل سکتے ہیں جو وجوہات ہیں ڈپریشن کی کہ سردیوں کے اندر کی سردی انسان کو لگ رہی ہوتی ہے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اور جو باہر ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کے اندر اور لوگ جو صبح کی ایک واک ہے جو دپریشن میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگ وہ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم سپرنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ دپریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ دپریشن جو ہے اس کی جو افیکٹیونیس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے مین یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لائٹ ہے اس کا جو اثر ہے جسم کے اوپر وہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ دن کا دورانیا چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا سردی یہ دو مین وجہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دپریشن سردی میں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ اس دپریشن جو سردیوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے انسان کو اس سے نمتا کیسے جائے اس کو کیسے منیمائز کیا جائے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے نمبر پر چیز ہے ایکسرسائز اگر ہم ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا لیں اور واک کریں ڈیلی جس وقت بھی آپ کو ایکسرسائز کا ٹائم ملتا ہے آپ کوئی جیم جوائن کر لیں آپ نائٹ واک کر لیں آپ ایوننگ واک کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو دپریشن ہوگا سردی کے اندر اس کو اندر کمی ہے گی اور آپ کو باہر نکلنے کا بھی موقع ملے گا کوشش کریں کہ دن کی روچنی میں آپ واک کریں تو وہ زیادہ مفید ہوگا انڈور واک اتنی مفید نہیں ہوتی ہے انڈور جیم کرنی چاہیے بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ باہر نکل کے کریں گے ڈیلی لائٹ کے اندر کریں گے تو اس سے ڈپریشن میں کمی آئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کو سردی کے مطابق جو ہے مولڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ ڈائیٹ میں لائک فیش یوز کریں گے لائک اگر آپ ڈرائی فورٹس لیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں سردیوں کے اندر اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں گے تو آپ کو جو سردی کی شدت ہے جو آپ کی باڈی کے اندر اس کو اپس آب کرنے کے جو کپیسٹی آپ کی باڈی کی وہ انکریز ہوگی کیونکہ سردیوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز انسان لے سکتا ہے وہ ویٹامین ڈی ہے جو دھوب کے اندر آپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی ایٹنگ حیبٹس کو اچھا کریں گے تو آپ کے اندر سردی کے اندر جو دپریشن ہے وہ کم سے کم آپ کو فیل ہوگا تیسی چیز آپ نے یہ کرنی کہ آپ نے اپنا ایکسپوزر جو ہے نیچرل لائٹ کے ساتھ اس کو بھڑھانا ہے آپ کو دن میں آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا دھوب کے اندر ضرور بیٹھنا ہے اس کے یہ ہوگا کہ دپریشن میں کمی ہوگی اور جب جترہ آپ لائٹ کو ایکسپوزر اپنے باڈی کو دیں گے سن لائٹ سے آدھا گھنٹا تو آپ نے منیمم بیٹھنا ہی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو دپریشنز ہیں اور آپ کے جو سوچ ہے اس کے اندر تبدیلی آئی جب سوچ میں تبدیلی آتی ہے جب نیچرل لائٹ کو آپ ایکسپوزر دیتے ہیں تو اس سے بھی دپریشن اور جو انگزائٹی ہے وہ اس میں کم ہی آتی ہے اور چوتھی چیز جو آپ نے یہ کرنی کہ آپ نے جو اپنی آپ کے جو سٹریس آپ نے لی ہوئی ہے کسی بھی چیز کی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ کو کوئی بھی کوئی بھی ایسی وریڈ آپ کے ساتھ لگ ہوئی ہے کوئی ایسا مسئلہ آپ کی لائف کے اندر چل رہا ہے جو حل طلب ہے یا آپ کا فوکس اس مسئلے کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ آپ جو ہے اوپر سے سردی بھی ہے اور آپ نے سٹریس بھی لی ہوئی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو آپ نے اپنے سٹریس لیول کو کم کرنا ہے تاکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کی جو مصبت آپ کی جو چیزیں ہیں یعنی پور 망بار آپ نے کوئی فضول کی سٹریس لی ہوئی ہے کوئی پیسوں کی سٹریس لی ہوئی ہے یا آپ ایسی چیز کی سٹریس لی ہوئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے مطلب آپ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے تو آپ نے اس طرح کی سٹریس سے اپنی جو اٹینشنس کو بھی ہوگی لائک آپ کا کوئی فیورٹ کام ہو گیا لائک آپ کی آپ کو ایسی چیز کرنی جو آپ کو پسند ہو تو اس سے بھی سٹریس لیول میں بہت حد تک کمی آئی گی اس کے علاوہ بہت سی تھراپیز ہوتی ہیں اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے وہ بھی سردیوں میں بہت زیادہ یوسفل ہے اور اگر آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ وہ چند چیزیں اگر آپ سردیوں میں کر لیں تو آپ کا جو سردیوں میں ڈپریشن لیول ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جوب گر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جوب گر ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ